جی اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ملاتے ہیں زونیشہ سے زونیشہ کی سٹوری بہت ہی زبردست ہے اور میں اپریشیٹ بھی کروں گا ان کی ماما کو ماشاءاللہ سے بیت 13 میں یہ بیت شروع ہونے سے پندرہ دن پہلے ہی آگئی تھی اور یہ ماشاءاللہ سے فیصلہ باد سے ہیں فیصلہ باد کے لوگ جتنے بھی ہیں ایک تو وہ بڑے خپے ہوئے ہیں بڑے ہی مہنتی لوگ ہیں ایک اور آپ ہی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ فیصلہ باد سے ہیں باپا میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور مجھے لکھتا ہے وہ بہت پیسے بھی بنا رہی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات کروائیں لیکن آج ہم بات کر رہتے ہیں آپ کی زونیشہ سے زونیشہ کی سٹوری بڑی زبردست ہے بڑی مہنتی بچی ہے اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے کانٹینٹ رائٹنگ سے پیسے بنائے ہیں آج ان کی سٹوری آپ کے سامنے سناتے ہیں اور ویدن سیون ڈیز انہوں نے کانٹینٹ رائٹنگ پر گریب کی ساری باتیں آج ہم زونیشہ سے سیکھیں جی اسلام علیکم زونیشہ کیسے ہیں بیٹے آپ ٹھیک ہیں اچھا مجھے آج آپ کا نیم اگزیکٹ آپ پتا چلا کہ آپ زونیشہ ہوئے ایسے میں نے سنا بہتا تھا آپ کی ماما نے بھی کافی آپ کے بارے میں مجھے کہا تھا بڑے تسلیح سے کہا تھا کہ اس بچی کا خاصہ خیار رکھنا ہے اچھا بیٹے کیسا ایکسپیرینس رہا کانٹینٹ رائٹنگ آپ نے جنوری جواب دینا ہے جو آپ کو واقعی ہی لگا کہ یہاں پہ آکے چیزوں کو کیا ہے تو کانٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ جو ہے بیس فیل ہے اور اس میں آگے پروفرم کرنا بہت بیسٹ ہے بہت بیسٹ ہے کیونکہ کانٹینٹ رائٹنگ آپ کو آگے سرویس دینے میں آسانی ہوئے ہوگا ہوتے ہیں اس میں اتنا فرود نہیں ہوتا آپ کو کانٹینٹ دیں گے آپ کو سرویس دیں گے اگر آپ کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے فرود تو ایک سلاحاظ سے تو یہ ہے کہ آپ کی محنت ہی زائے جائے گی آپ کی منی نہیں مطبع آپ نے ایک بندے کو اٹکل لکھ کے دیا زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا زیادہ زیادہ محنت لے لے گا پیسے نہیں لے گا اٹکل لے لے گا تو ایک اور چیز ہے اگر وہ آپ سے اٹکل لکھوائے گا تو دیفنیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ گریپی ہوئی ہے مطبع آپ کی سکل پولیش ہوگی خریف سے زیادہ تک سہتوں گے CANASH آپ نے جو کانٹینٹ آنٹ سکھی کتنے دن میں سکھی سیونے دیز میں سکھی تھی اور سکس دیز میں آپ نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے اور سینے اعتکر آپ نے سینے آنے پھر ریویو دیا ہے ریویو دیا تو مطبع آپ نے سیونے دیزمیٹلی آپ کیا لگتا ہے کہ چھے دن میں اتنی پاور ہے یا سکھانے والے میں کسی کو بھی صرف دیزہ دیا ہوا سکتا ہے ہاں اگر یوٹیوب سے آپ سیکھیں گے تو آپ کو ایک لیکچر کو 3-4 ڈیز دیکھنے کو لگیں گے لیکن آپ منول اگر آپ کیاں کیاں کے سیکھیں گے تو پھر آپ کے لئے ایزی ہے کمفورٹیبل ہے آپ ایزی لی کر سکتے ہیں حج آپ کا کیا ٹیویو ہے کہ کوئی میٹرک کا بچہ ہو ایف ایسی کا بچہ ہو میٹرک ایم فیل بندہ ہو یا کوئی آرٹ پڑا بندہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیزیبل ہے سب کے لئے ہی کونٹینٹ ریڈنگ کرنا آسان ہے وہ ایزی لی کر سکتا ہے سٹڈی میں نہیں رکھتی اتنی سٹڈی ہونی چاہیے کہ آپ اگلے ریٹ کر سکیں پڑھ سکیں بس یہ ہے اور مجھے لگتا ہے ساری چیزیں ویسی بڑی آسان ہیں کیونکہ کونٹینٹ تو آپ نے لکھنا نہیں کونٹینٹ بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کونٹینٹ کیسے لکھتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں مینمل ہوتا ہے اور چیز جی بڑی ہوتا ہے اگر مینمل لکھے تو آپ اگر بہت زیادہ پروفیشنل ہیں تو مینمل لکھ لیں اگر آپ ایزی لی ہیں تو پھر چیز جی بڑی پہ چیز جی بڑی مطلب اس میں کوئی تعلیم کا نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنی آپ میں سکت ہو اتنی ابیلٹی ہو کہ کم از کم آپ جو لکھوا رہی ہیں چیز جی بڑی اس کو پڑھنے کی تھوڑی سی سکت ہو کہ آپ کس ٹوپک کے بارے میں لکھ رہی ہیں وہ آپ انگلیس ٹوڑ دو جا کے بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں کس مطلق یہ دیکھیں یہاں تک بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا چاہ رہا ہے انگلیس کا تو آپ اس پیراگر آپ کو اٹھائیں اور انگلیس ٹوپک ٹرانسلیٹر میں لے جائیں اور وہاں پر وہ پیراگر آپ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اور اکھلے جو نہیں اچھے لگتے ہیں میٹے میٹا چیپر کے بارے میں کیا رائے ہیں اور کونٹنٹ ٹائٹنگ کے بارے میں کیا رائے ہیں میٹا چیپر میں آنے سے پہلے میں سوچتی تھی کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے ایسے ہی ہے وہی فائدہ نہیں ہے جب میں آئیں میں بیٹھی میں ان سے مطلب کہ ہوسٹل کو آپ کو پہتا ہے میں پندرہ دن پہلی آگئی آپ کی سینئر سے ملاقات ہوئی پھر بعد میں پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ کروں گی تو بیٹر فیلڈ میں جاؤں گی میں پہلے گیس پوسٹنگ کا سوچا تھا مائنٹ کیا تھا لیکن مجھے پتہ چلا کہ کونٹنٹ ٹائٹنگ سب سے بیسٹ فیلڈ ہے اور اس میں ہی میں آگے جا سکتی ہوں لڑکیوں کے لئے بیسٹ ہوتی ہے لیکن اکثر ہم اس چیز کو پرموٹ بھی کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے لئے زیادہ فیزیبل ایک تو وہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے کر سکتی ہیں اور سات دن کے اندر ایسی سمارٹس کے لئے کوئی بندہ بھی نہیں سیکھ سکتا یا کوئی سکھا سکتا کہ within seven days آپ کو آئیں اور آپ کو بالکل ایک پرموٹ بھی چیزیں آ جائیں اچھا بیٹھے یہ بتائیے کہ آپ کو پہلا کلائنٹ کہاں سے ملا اور بھلے وہ دس ڈالر کیا پانچ ڈالر کیا پاندرہ سو کیا دو ہزار کیا تو پہلا کلائنٹ کہاں سے ملا فرسٹ او فالمانی کلاسز اب چاہ رہی ہیں فیس بک کی اور لنک ڈنک تو اس کے مطابق بتائیں کہ جتنا بھی بتائیا گیا اگر آپ فیس بک پر اچھی ریسرچنگ کرتے ہیں جیسے سنے کی ورز بتائیوں اچھی ریسرچنگ کرتے ہیں تو آپ کے لئے کلائنٹ ڈالر کیا مشکل نہیں ہے مشکل نہیں محنت جائیے تھوڑی سی لگن ہونی چاہیے آپ کلائنٹ ڈالر کیا آپ کو پہلا کلائنٹ کیسے ملا مجھے میں نے کلائنٹ پوسٹیز کی گروپ میں کی گروپ میں پوسٹ کی اپنی فیس بک آئی ڈی بنائی اس میں پوسٹ لگائی اس کو کینوا کے ذریعہ ڈزائن کیا جیسے کہ سن نے بتایا تھا کہ اپنی پوسٹ کو کینوا سے ڈزائن کریں زبردست تو وہ ایسے کیا انشاءاللہ اس پوسٹ کے لئے ریپلائی آیا اور کلائنٹ پلکیا زبردست آپ کو کلائنٹ ملا تھا جس پر آپ نے پہلا آرڈ کمپلیٹ کیا وہ پاکستان سے تھا انڈیا سے تھا یا ایسے تھا انڈیا سے انڈیا سے آپ کو پیمنٹ بھی رہے کیسے کر رہے ہیں پی پال سے پی پال کے طرح آپ کو پیسے دی رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست اچھا بیٹے میٹا شیور کے بارے میں کیا ریو ہے کیا آپ بچے 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 سوچ رہے ہیں کہ وہ ایڈمیشن لیں اور گیس پوسٹنگ کے بارے میں کیا ریوز ہیں وہ ایکسپیرینسز کیسا جا رہے ہیں اور کیا گائیڈ کریں گے آپ کے جو لوگ ابھی دیویویویوویوووووووووووووووووووووےوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وہ آپ کو یوٹیوب سے نہیں اتنا اچھا گائیڈ ہوگا یہاں سے بیٹر ہوگا اور جہاں پر آن لائن کلاسز ہیں اگر وہ میں نے نہیں لی اس کا مجھے نہیں پتا لیکن اس سے بیٹر لوگ یہاں جانتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں زبردست یہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم فیس بک کی بھی بات کریں یا لنگنین کی بھی بات کریں فائبر کی بھی بات کریں ہم نے نہ ساری چیزوں کی سیریز بنائی ہے لیکن مسئلہ ہے کہ وہ فری ہے تو فری پہ قوم اتنا ریلائی نہیں کرتی وہ کتن نہیں اے جی کوئی نہ کوئی گل پیٹ چکے گی جیڑی نہ نے دستی ہوئے گی فری میں کچھ نہ کچھ گھمایا ہوا چیزیں وہاں بھی ہیں لیکن مسئلہ ہے وہاں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں کوئی ریسپونس کرنے والا نہیں آپ کو بتایا گا نہیں کیونکہ آپ یوٹیوب کے ویڈیو کے نیچے بہت زیادہ کمنٹ سوڑیں ہم بیٹھے ہیں یوٹی کو ویڈیو پر سنی میں اپنوڈ کر دیتا ہوں میری ویڈیو پر سنی میں اپنوڈ کر دیتا ہوں میری ویڈیو پر سنی میں اپنوڈ کر دیتا ہوں بلکل ایسی ہے چلنے بود ہے آپ کو زنیشہ سے بھی کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی میٹا اچھیور کے بارے میں بھی سیکھیں گی ہوسٹل کے نظام ٹھیک ہے یہ بھی بتا دے تھوڑا سا بچہ کو ہوسٹل بیسٹ ہے ہوسٹل بیسٹ ہے میں یہ کہوں گا اور میں یہ ریکمینڈ بھی کروں گا ساری بچوں کو جو بھی کر رہے ہیں پیٹے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس چھے مہینے کا ٹائم ہے ایک سال کا ٹائم ہے اور آپ کو کھپنے کا ٹائم ہے تو پھر آپ یوٹیوب پر لگے رہے ہیں اگر آپ ڈو دی پوائنٹ ساری چیزوں کو 45 ڈیز میں کر رہے ہیں تو پیٹے لیٹ نہ کریے لوگ دھڑا دھڑا ایڈ ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ کمپٹیشن بڑھ جائے گا آپ کو آرٹر نہیں ملیں گے کلائنٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن آپ کا وقت ہی ضائع ہوگا وہ چار مہینے ہو سکتے ہیں وہ چھ مہینے ہو سکتے ہیں وہ سال ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد پھر بھی اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے اسے سٹارٹ اپ لینا پڑے اگر یہ بچی ساتھ ان کے اندر کانٹینٹ ٹائٹنگ سیکھ کے پیسے بنا سکتے ہیں یہ گیس پوسٹنگ سے بھی تو اپنا بہت سا خیار رکھے گا زنیش آپ کا بہت شکریہ کوئی ایسی ایڈوائیس جو بچوں کو کہنا چاہ رہی ہیں ایسی بات تاکہ وہ بھی آپ کے ایڈوائیس سے شاید کچھ سیکھ پائیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یوٹیوب پہ نہ رہے ہیں یوٹیوب پہ نہ رہے ہیں یوٹیوب پہ نہ آجائیں یا پھر آن لائن زوم سے کلاس یہ اصل میں ان کی سیلیہ میں کیونکہ بہت زل تھکی آئی ہوں یوٹیوب سے آپ لوگوں سے پہلے کیا ہے میں یہاں پہ بھی سرگر پرانہ جسے ملنے آئی تھی بس لیکن لیکن یہ زبردست ہے کیونکہ R&D یہ خفی ہوئی تھی بہت سے ترسطابادیوں کے ساتھ آپ کام کر چکی تھی اور ترسطابادی بہت فراڈ ہے اور ترینڈ بنا ہوا ہے خیر اس کے بارے میں کبھی ڈیٹیئر کے ڈسکشن کریں گے تو چلیں اپنا بہت سا خیارکی کا پاکستان زندہ